بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہم سب لوگ امید کرتی ہوں سب لوگ بخیر وافیت ہوں گے تو آج ہم جو سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں وہ ہے کیسٹ آن سٹچ بریزیلین ایمبرویڈری کا یہ ایک ٹانکہ ہے کیسٹ آن سٹچ اور تھوڑا سا ٹیکنیکل سا ٹانکہ ہے تو سوچا پہلے ایک ویڈیو میں اس کے ساتھ آپ کا تعرف کروانے میں بنا لوں کہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے کیونکہ یہ ایک ہی طریقے سے بنتا ہے لیکن اس کی تکنیس کو الگ کیا جاتا ہے بعض وقت جو سٹچ ہے وہ چھوٹا لیا جاتا ہے اس کے پر ریپ زیادہ کیا جاتے ہیں اس کے والیوم کو بڑھانے کے لیے تو بعض وقت ریپ کم رکھ جاتے ہیں اور سٹچ لمبا رکھا جاتا ہے اور اس کے والیوم کو کم کرنے کے لیے بعض میں سنگل سوئی استعمال ہوتی ہے اور بعض دفعہ دبل سوئی استعمال کر کے بھی کیسٹ آن سٹچ کو بنایا جاتا ہے تو یہ میرے پاس جیلو کولر میں اون کا دھاگہ ہے ٹھیک ہے تو میں فیلحال تو موٹی اون کا دھاگہ استعمال کر رہی ہوں اس طرح سے آپ باریک اون کا دھاگہ بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ اینکر کا دھاگہ بھی استعمال کر سکتے ہیں باریک اون کا دھاگہ اگر آپ استعمال کریں تو آپ نے دو دھاگے استعمال کرنے ہیں اور اگر آپ اینکر کا دھاگہ استعمال کریں تو اس کے ایک دھاگے کے اندر چھے باریک دھاگے ہوتے ہیں آپ نے سارے ہی دھاگی ایڈ در ٹائم سوئی کے اندر پر ہونے ہیں یعنی کہ چھے کے چھے اس طرح سے گچھیں ہوتی ہیں یہ دیکھیں آپ کو موٹا ایک دھاگہ نظر آرہا ہے اس کے اندر باریک چھے دھاگی ہوتے ہیں اور اگر آپ انکر کے دھاگے استعمال کر رہے ہیں تو آپ نے چھے دھاگے استعمال کرنے ہیں پہلے ہم اس کے لئے کچھ سی خاص پیٹرن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے پریکٹس کے لئے ابھی پیٹرن کی ضرورت نہیں ہے آگے جا کے تو ہوگی لازمی جب آپ روز فلاہر بغیرہ بنائیں گے دیکھیں میں سیم سائز کی لائنز لگا رہی ہوں آپ اس کے اوپر جب ہم کڑھائی کریں گے تو پھر آپ کو صحیح اندازہ ہوگا کہ یہ چھوٹی بڑی لائنز کیسے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ میں نے یلو کرر کا دھاگہ پر رو لیا ہے سنگل دھاگہ بسم اللہ رحمان ارہم ہم ایک سیرے سے سوئی کو اوپر اٹھائیں گے اور یہ جتنی لائن ہے یہ سارا ہی کپڑا ہم ایک ٹانکے میں اٹھا لیں گے اس طرح سوئی کو آگے کی طرف نکال لیں گے اچھا بولیر نوٹ میں بھی ایسے ہی کرتے ہیں لیکن یہ بولیر نوٹ نہیں ہے یہ کیسٹن سٹچ ہے یہ اور طریقے سے بنے گا آپ نے اس طرح سے سوئی کو آگے کی طرف نکال لینا ہے ایسے ابھی فنگر کے اوپر ایسی ابھی فنگر کی اوپر آپ نے اس کو رکھنا ہے یوں اور اس کو اس طرح سے بال دینا اور یہ دیکھیں یہ آپ کو کروس بنا ہوا یہ دیکھیں یہ کروس بن گیا دوبارہ سے دیکھیں یہ کروس بنا اور اس طرح سے ہم نے اس کو سوئی کے اندر اور اس کو اس طرح سے کھینچ لینا یہ ریپ کرتے ہوئے آپ کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جہاں سے میں دھاگہ کھینچ رہی ہوں یہ اس میں کوئی ڈھیل نہ ہو یہ ریپ بنتے ہوئے اگر ڈھیل ہوگی تو سفائس نہیں بنے گا فنگر کی اوپر دھاگہ ہوگا کروس بناتے ہوئے سوئی کے اندر اس کو پروتی جائیں گے ہم دس دفعہ کریں گے یہ ریپنگ ڈین ٹائمز ہم نے یہ ریپ دینا ہے اور یہ دیکھیں یہ بن کر تیار ہے ہم اب دو فنگر سے اس کو یہاں سے ہولڈ کر لیں گے اور یہ تمام ایکسٹرز آگا ہے اس کو نکال لیں گے کھینچیں گے اس طرح سے اور یہ دیکھیں ہماری جو پہلی کلی ہے وہ بن کر اس طرح سے تیار ہے الحمدللہ آپ سیکنڈ میں دیکھئے گا اس میں دونوں لائنز ہے جو انسی وہ سیم سائز کی ہیں لیکن پہلے میں ہم نے دس ریپ دیئے سیکنڈ میں ہم پندرہ ریپ دیں گے تو ابھی آپ ذرا ان کے والیم میں چینج دیکھئے گا کہ لائن بیشک سیم ہی ہو جب آپ ریپ زیادہ دیں گے تو کیا ہوگا اب میں اس کو پندرہ ریپ دوں گی 3 4 5 6 7 8 یہ دیکھیں اس طرح سے دے لیا آپ دوبارہ سی ہم اس کو ہول کریں گے یہ دیکھیں اس میں ڈیل نہیں ہے کوئی بھی اور اس سے ایکسٹرہ جو داگا ہے اس کو کھینچ لیں گے یہ دیکھیں اس کے اور اس کے سائز میں فرق ہے اس طرح سے اس میں ہم نے دس ریپ دیئے تھے اس میں ہم نے پندرہ ریپ دیئے تھے اور دیکھیں تھوڑا سا وہ کپڑے کے ساتھ چپکا ہوا ہے جبکہ یہ جو کلی ہے یہ ہاف مون کی طرح سے ابری ہوئی ہے کپڑے سے اونچی ہے اب ہم سکھیں گے ڈبل سوئی کو کس طرح سے ڈبل نیڈل کس طرح سے یوز کرنی ہے سیم وہی طریقہ ہے اس طرح سے کپڑے کوٹھائیں گے اور سیم اس طرح سے یہ جو ہم نے سیم سائز کی سوئی اور رکھی تھی اپنے پاس ایکسٹرہ وہ اس کے ساتھ اسی طرح سے ٹنگ کا بڑھتے ہوئے لگا لیں گے اور اب ہم اس کے اوپر ریپ کریں گے اس طرح سے فرسٹ میں ہم دس ریپ کریں گے ٹین ٹائمز ریپ کریں گے اب جو ایکسٹرہ سوئی ہم نے لگائی ہے ہم اس کو نکال لیں گے اب یہ دیکھیں یہ جو سنگل سوئی سے ہم نے بنایا تھا اس کی چڑھائی اس طرح سے کم ہے اور اس کی زیادہ ہے اس کو والیم بلا سیم وہی طریقہ اب ہم دس کی نسبت پندہ ریپ کریں گے جو کیسٹرہ سٹچ کے روز فلار بنتے ہیں اس میں کچھ کلیاں چھوٹی ہوتی ہیں جیسے نیچرل پھول کے اندر پتیاں ہوتی ہیں اور کچھ کلیاں جو ہوتی ہیں وہ بڑی ہوتی ہیں کچھ کلیاں جو ہوتی ہیں وہ باریک والی ہوتی ہیں کچھ کلیاں جو ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی چوڑی بنتی ہیں تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ صرف طریقہ کار ایک ہی ہے سوئی لگانے کا طریقہ بھی ایک ہے اور اس کے اوپر ریپنگ کرنے کا طریقہ بھی ایک ہے بس آپ اس کی تعداد کو کم اور زیادہ کر کے اس کی جو ایک فائنل شکل بن کر آتی ہے اس کو چینج لاسکتے ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق ایک چیز تیار کر سکتے ہیں نارملی کیسٹر سٹیچ کا جو فلار ہے وہ اگر آپ دیکھیں گے تو پہلی تفاہ جن کو کیسٹر سٹیچ کا نہیں پتا ہے وہ تو یہ دیکھ کے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ مختلف قسم کی جو پتیاں یہ کیسے بنائی گئی ہیں مختلف سائز کی مختلف طرح کی نظر آنے والی پتیاں یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے پندرہ ہے اس کی دیکھیں یہ بھی پندرہ سٹیچ تھے لیکن سنگل سوئی استعمال کی تھی آپ نیچے والے میں ہم نے ڈبل سوئی استعمال کی ہے اور پندرہ سٹیچ استعمال کی ہے اب باری ہمارے وہ لاسٹ کے ایک چھوٹی والی جو لائن ہم نے لگائی ہے اس کی ابھی دیکھئے گا اچھا یہ سب سے چھوٹی لائن ہے یہاں پر ازرہ غور سے دیکھئے گا یہ سب سے چھوٹی لائن ہے اس کو بھی اسی طرح سے ہم اٹھائیں گے اتنی چھوٹی سی لائن پر ہم نے دس سے بارہ ریپ دیئے تو پھر دیکھے گا کتنی خوبصورہ چھوٹی سی پتی بن جائے گی اس کے بھی پھول بنتے ہیں جو آگے فیوچر میں انشاءاللہ میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی جو چھوٹی سی لائن تھی nenhum иса آپ کے چیانی چھوٹی سی لائن تین e TM 音 چھوٹی سی لائن تھی اور ہم نے ٹوالف ٹائمز اس کو ریپ دیا ہے تو ابھی دیکھئے گا ایک راؤنڈ بنے گا راؤنڈ کیسے اس طرح سے بہت کیوٹ سا یہ بھی یوز ہوتا ہے اس سیم اسی سٹیپ کو دھوراتے ہوئے بھی بہت خوبصورت پھول بنتے ہیں جو آگے انشاءاللہ فیوچر بھی آئیں گے ابھی ہم ڈبل سوئی بھی اس چھوٹی لائن میں بھی ڈبل سوئی استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھئے گا خیار رہے ہیں کہ سوئیان جو وہ بلکل ساتھ میں ملی ہوئی ہونی چاہیے پریکٹس کے ساتھ انسان بہترین ہو جاتا ہے پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو سوئیان زبال نہیں بھی آ جائیں گی اور یہ دیکھئے ٹوال ٹائمز ہم نے سنگل سوئی کے ساتھ کیا تھا ٹوال ٹائمز ہم نے ڈبل سوئی کے ساتھ اس کو ریپ کیا ہے اور طریقہ کر وہی ہے ایکسٹرہ سوئی کو ہٹا کر جو ایکسٹرہ دھاگا ہے اس کو کھینچیں گے دو فنگرز بھی ہولڈ کر کے اگر دھاگے کو گیرہ لگ جائے تو اچھے طریقے سے اس کو کھول جنگ کی کوشش کریں اور یہ ہمارا کھل گیا ہے گرہ الحمدل اللہ امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر رکھ کیجئے گا اور یہ دیکھیں اس کے والیم میں فارق ہے یہ چھوٹا ہے یہ بڑے سائز کا ہے کیونکہ اس بھی ڈبل سوئی استعمال کی گئی ہے آپ بھی پریکٹس کیجئے گا اور کپنٹ پر مجھ سے ضرور پوچھئے گا اگر کوئی بھی کسی قسم کی دکت ہوئی ہو پریکٹس کے دوران تو انشاءاللہ میں آپ کو بہتر طریقے سے گائیڈ کر دوں گی اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اگر میرے چینل پر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا لائک اور شیئر کیجئے گا کبھی ان پر اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اللہ حافظ